اسلام علیکم میں ہوں احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہتی یونیک کہلیں یا بہتی چھوٹی کہلیں چونکہ میں آج بتانے جارہا ہوں میرے پاس انفینکس ایس فور فون ہے اور اس کو میں دو طریقے دو میتھڈ سے ریسیٹ کروں گا فیکٹری ریسیٹ یعنی کہ پورا فون خالی ہوکے امپٹی ہوکے اوریجنل حالت میں آ جائے گا جیسے باکس میں سے نکلتا ہے جو سیٹنگ ہوتی ہے اس سیٹنگ میں آ جائے گا اس کا فائدہ ہوتا ہے اگر کوئی اپلیکیشن آپ کو تنگ کریے یا کوئی سیکیورٹی کسی اپلیکیشن کی سیکیورٹی لگا کے آپ بھول گئے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز سوفٹر بیس ایشو آتا ہے تو آپ اس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا فون آن نہیں ہو پا رہا تو آپ ہارڈ ریسیٹ جو میں ابھی پہلا میتھڈ ہوگا اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں جو کہ فون آن کے بغیر آف ہی ہوتا ہے فون اور اس کو ریسیٹ کیا جا سکتا ہے دوسرا طریقہ آن کر کے سیٹنگ میں سے ہوتا ہے اگر آپ کا فون آن ہے تو آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں سیکنڈ میتھڈ تو دونوں میتھڈ اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں آہ آہ آئی نو کہ یہ ویڈیو اتنی یوسفول نہیں سب کے لیے سب کو پتا ہی ہوگا آہ تو یہ ان لوگوں کے لیے اگر کسی کو پتا نہیں کسی ایک انسان کی بھی اگر اسے ہیلپ ہو جاتی ہے تو آئی تنگ کہ ایس ورث ڈوئنگ سو شروع کرتے ہیں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں مزید تو سب سے پہلا میتھڈ ہمارے پاس جو ہے وہ ہارڈ ریسیٹ ہے ہم فون کو سوچ آف کر کے ری سیٹ کریں گے تو فون ہے میرے پاس S4 انفینکس کا دوسرے فون انفینکس میں بھی ورک کرے گا یہ والا میتھڈ لیکن ہو سکتا ہے کہ ہر انفینکس کے فون میں یہ میتھڈ ورک نہ کرے لیکن آپ ٹرائے کر سکتے ہیں آپ یہ میتھڈ انفینکس کے دوسرے مارڈلز میں بھی کام کر سکتا ہے جو مجھے امید ہے تو سب سے پہلے فون ہمارا شیئر ڈاؤن ہے ٹرن آف ہے فون میرا آف ہے بلکل ہی اور فون کو میں نے چارج کر لیا ہے چارج 50% ابابو ہونی چاہیے یا 40% کم سے کم تو میرا فون اباب ہے 50% سے میں نے فون کو سوچ آف کر لیا ہے اب اس کو آن کرنا ہے لیکن آن کرنے کا یہ طریقہ ہے لیکن سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آپ ریسیٹ کریں گے تو آپ کا سارا ڈیٹا زائے ہو جائے گا سب چیزیں خالی ہو جائیں گے فون بلکل فلیش ہو جائے گا اور آپ کا جو جیسے باکس میں سے نکلا تھا جیسے باکس سے فون نکلتا ہے نیا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے جو پہلا میتھڈ ہے اس میں پاور بٹن کو پریس کرنا ہے اس کے دو ہی سیکنڈ بعد وولیم اپ بٹن وولیم ڈاؤن وولیم اپ ہوتا ہے اور پاور ہوتا ہے تو ہم نے پاور کو پریس کرنا ہے اور دو سیکنڈ کے بعد وولیم اپ کو ساتھ میں پریس کر لینا ہے تو جیسے ہی انفینکس کا لوگو ہمیں شو ہوگا اس کے دو سیکنڈ بعد ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں تو میں کر لیتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسا ہے ابھی میں وولیم بٹن میں پاور بٹن پریس کرنے والا ہوں اور دو سیکنڈ میں وولیم اپ بٹن جس سے وولیم اونچہ ہوتا ہے وہ بھی پریس کر لوں گا دو سیکنڈ کے بعد تو پہلے ہم پاور بٹن پریس کرتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ آ گیا ہے مونوگرام ایکس او ایس کا چیتہ نو کمانڈ تو یہاں پہ جب پھون آئے گا تو اس کو کچھ دیر دو چار سیکنڈ آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا ہے اس پروسس کو تین سے چار بڑ آپ پریس کریں گے تو یہ آجے گا اس کے اور بھی میتھرڈ ہے لیکن جو مجھے میتھرڈ سمجھ آیا ہے وہ یہی ہے آپ پاور بٹن اور والیم آب بٹن کو دو تین بار ایسے ایسے پریس کر لیں تو یہ پھر کمانڈ موڈ میں چلا جائے گا یہ تو یہ اس کا موڈ کھل چکا ہے سب سے پہلے جو اوپر آپشن ہے اس میں اوپر نیچے جو ہوتا ہے وہ والیم آپ اور ڈاؤن سے ہوگا اور جو پاور بٹن ہے جس منیو پہ جس آپشن پہ ہوگا اس کو سلیکٹ کرنے اس کو اوکے کرنے کی کام آئے گا تو آپ والیم آب ڈاؤن سے اوپر نیچے کریں گے اور سلیکٹ کرنا ہو تو پاور بٹن استعمال کریں گے تو ہم نے کرنا ہے ریسیٹ تو ریسیٹ کے لیے ہم چلے جائیں گے یہ وائب ڈیٹا فیکٹری ریسیٹ آپ کو ٹھیک سے نظر آرہا ہوگا وائب ڈیٹا فیکٹری ریسیٹ پہ چلے جائیں گے اور اس کا پاور بٹن جو ہے یہ پاور بٹن کو کلک کریں گے تو یہ اوکے ہو جائے گا تو ہم کر لیتے ہیں ہم نے reset کرنا ہے پھر بھی ایک بار پھر میں بتا دوں کہ تمام data جو آپ کے phone میں ہے message, calls, whatsapp تمام applications, تمام picture, videos ہر چیز delete ہو کے phone بلکل fresh ہو جائے گا اور empty ہو جائے گا اور یہ reverse نہیں ہو پائے گا تو risk اپنے پہ آپ try کیجئے گا ہم نے کرنا ہے reset تو میں کر رہا ہوں reset کو اب ہی ہم سے پوچھ رہا ہے yes or no یہ volume up down سے اوپر نیچے کریں اور yes پہ آکے دوبارہ سے power button دمائیں yes ok ہو جائے گا یہ reset پہ لگ گیا ہے میں اس کو بھی یہاں رکھ دیتا ہوں اور تھوڑا سا اس کو fast forward پہ ڈال دیتا ہوں تکہ i think یہ ہو چکا ہے reset ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ reboot پہ آیا ہوا ہے ایک دفعہ reset complete ہو گیا اب ہم اس کو reboot پہ ok کر دیں گے وردہ کہ reboot ہو اور یہ reset والی setting کے ساتھ fresh setting کے ساتھ چل پڑے تو reboot پہ آکے دوبارہ میں ok کر رہا ہوں power button کے ساتھ یہاں پہ یہ آپ کو آپ سے wi-fi مانگتا ہے وائی فائی اس کو میں دے رہا ہوں شاید وائی فائی اس لیے مانگ رہا ہے کہ پہلے اس میں میری جی میل کے آئی ڈی لاغ ان تھی تو جی میل کے آئی ڈی لاغ ان ہو تو فون کو hard reset کریں تو وہ دوبارہ آپ سے وائی فائی مانگتا ہے تاکہ یہ اسی owner کے پاس ہی ہے فون جس کی جی میل آئی ڈی لکھی ہوئی ہے تو میں اس کے اندر اپنا ہارڈ spot جو ہے وہ connect کر لیتا ہوں چونکہ میں نے اس پہ پیٹرن لگاوا تھا اور اس کو میں نے ری سیٹ کیا تھا فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ اور یہ مجھ سے اب پرانا والا جو پیٹرن پہلے کا فون میں لگاوا تھا وہ مانگ رہا ہے تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ یہ فون اسی آنڈر کے پاس ہے جس کا فون تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سنیچ کر کے لوگ ہارڈ ری سیٹ کر لیں پھر یہ پیٹرن ری سیٹ کے بعد بھی وہی مانگے گا جو پہلے لگاوا تھا یہ فائنلی سیٹ اپ ہو چکا ہے انفینکس کی اریجنل سیٹنگ کے ساتھ جیسے آؤٹ آف تا باک سیٹنگز آتی ہیں انڈرائیڈ نائن کے ساتھ یہ آتا ہے اور اب ہم دوسرا میتھر ٹرائے کرتے ہیں جو ری سیٹ کا دوسرا میتھر ہے یعنی کہ آپ کا فون آن ہو اور آپ ری سیٹ کرنا چاہے ہیں کیجویلی تو آپ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ سیٹنگ میں چلے جائیں سیٹنگ آپ اپنے مینیو سے بھی نکال سکتے ہیں یا شارٹ کٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو سیٹنگ میں جانا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اکثر فون کا ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے لیکن آپ کو بیک اپ اور ری سیٹ اکثر فون میں یہاں سیٹنگ میں ہی نظر آجاتا ہے اور جو اکثر ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ کسی مینیو کے اندر ملتے ہیں ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کہاں پہ مل رہا ہے اس فون کا جو ری سیٹ کا آپشن ہے وہ سسٹم میں ہے سب سے نیچی سسٹم میں جائیں اور یہاں پہ یہ بیک اپ آتا ہے اور ری سیٹ آپشن آتا ہے اب یہاں پہ ہم نے بیک اپ سے نیچے جو ری سیٹ آپشن ہے یہاں پہ آنا ہے ری سیٹ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہ فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ پہ ہم کلک کر لیں گے اور ری سیٹ فون پہ کلک کریں گے ابھی میں ری سیٹ فون پہ کلک کروں گا یہ مجھ سے پیٹرن مانگے گا فون کا پیٹرن مجھے پھیر یہ دوبارہ سے سیم پروسیس میک شور آپ اس کو اس طرح سے ری سیٹ کریں دونوں میتھر میں سے کوئی بھی ایک میتھر استعمال کر لیں یہ میتھر استعمال کر لیں زیادہ ہے کیجوال ہے زیادہ بہتر ہے وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے ٹاف ہے لیکن اس کا بساوقات کبھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے جب آپ کا فون آن نہ ہو رہا ہو یا کوئی ایسی اپلیکشن جو فون کو ہنگ کر کے رکھی ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا فون ٹھیک ہے تو اس آپشن سیکنڈ میتھر کو یوز کرنا آپ کے لئے زیادہ بہتر یا کنوینیٹ رہے گا یہ تھے دو میتھر اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہو یا کوئی پرابلم ہو کوئی اور ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں میں انشاءاللہ جارہاں دی پوسٹ کرتوں گا میں ہوں احسان مجھے دیجئے جازت اللہ حامی و ناصر خدا حافظ